اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ویجی ٹیبل کباب یعنی سبزیوں کے کباب بنانے لگے ہیں ان کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے یہ گو بی گاجر گاجر کو بریگ بریگ کٹ لیا ہم لوگوں نے یہ سبز پیاز ہے ہرہ پیاز یہ ساتھ ہرہ دھنیا یہ پتہ گو بھی بند گو بھی یہ شملہ مرچیں اس میں یہ کچھ ریڈ ہے کچھ گرین ہے یہ مٹر ہیں مٹروں کو میں نے بوائل کر لیے اس کے ساتھ جائے گا نماغ سرخ مرچیں دردڑی سی پی سی ہوئی یہ مکس گرم مسالہ یہ تھوڑا سا ہم لوگ اس میں مکی کا آٹا شامل کریں گے یہ بہت تھوڑا سا آٹا جتنا ضرورت پڑے گا دیکھیں گے کتنا ڈلتے ہیں یہ ڈالیں گے یہ میں نے تین عدد آلو قبال کر ان کو ہاتھ سے میش کر لیے اب ہم شروع کرتے ہیں کام اس میں ہم ساری چیزیں دیں یہ جب کباب ہم فرائے کرنے والے ہوں گے اس کی اور یہ بریڈ کرمز ان دونوں چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی گی یا آئل اور یہ چیزیں فرائے کرنے کے ٹائم اس کا ہم گھول سا تیار کریں گے یہ میدے میدے کا گھول تیار کریں گے ٹکییں اس کے اندر ڈبویں گے فرائے کریں گے اچھا یہ جیسا کہ اسی کے اندر تمام چیزیں میں ڈال دوں یہ نمک چلا گیا یہ دردر سی گھار کی پیسیو مرچیں چلی گئیں یہ گرم مسالہ اچھا جی یہ رہ مطر کیونکہ ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا یہ بلو مٹا رہے ہیں یہ دھنیا اور پیاز اس کو میں تھوڑا سوتے کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹا کھانے والا چمچ گھی کھلی ہم لوگوں نے مطر میں نے پہلے بوائل کر لیا تھے اگر نہ ہوئے ہوتے تو وہ بھی میں اس کے اندر ڈالتی کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے گاجر تھوڑی سا پھوکتی ہے پہلے گاجر کو ڈالیں گے یہ تھوڑا ہرہ پیاز ساکھ چلے گے سوٹے کار سا چیزیں کٹھی پڑی ہیں یہ پیاز اندر جانے کی وجہ سے بہت اچھی سوچگو آ رہے گا اس کی گاجر پہلے ڈالیں گے اس لیے گاجر پہلے ڈال دی اب یہ شملا چلی گئی شملک ساتھ ہیئے بند گوبھی پتہ گوبھی یہ ہرہ دھنیاں دھنڈیوں سمیتھ کٹا کریں اور یہ ہرہ پیاز ساکھ چلی پیازی کٹھ estou ٹھے پیازہ بند گ Sebastian پیازی کٹھر بند گ decision کٹھو پیازہ کٹھو یہ سبزی کے کباب پیار کریں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گوشت اور انڈے کی سمیل کو پساندنے کرتے اس میں نہ انڈا جائے گا نہ اس میں گوشت اور غیرہ جائے گا یہ سمجھے لیں جو بیڈی پیلین لوگ ہوتے ہیں یہ جیسے ہی ابھی سمجھے لیں یہ کیا رہے ہیں یہ تھنڈی ہوگی تو میں آلو کے انتر اس کو مکس کروں گی ایسے ابھی نہیں مکس کریں آلو کے انتر مکس کر کے میں اس کو تھنڈی ہونے پر مکس کروں گی کیونکہ پھر آلو نرم پاڑ جائیں گے اگر یہ گرم میں نے سبزی ڈال دی تو اب یہ مسالہ ٹھنڈا ہو گیا تھا میں نے اس کے اندر ڈال دیا اچھا یہ سبز مرکیں رہ گئی تھی ڈالنے کے لیے یہ سبز مرکیں میں نے ڈال دی بریگ بریگ کاٹ کے یہ میں نے وہ جب میدر رکھا تھا اس کا گھول سا تیار کر لیے اس مسالے کو ابھی مکس کریں گے یہ دیکھیں نیچے آلو پہلے آلو ڈالے تھے اوپر یہ مسالہ جب تھنڈا ہوا پھر میں نے ڈالے اور اس میں ہم یہ تھوڑا سا مکی کاٹھا وائٹ والا یہ مکی کاٹھا ہے دیکھتے ہیں کتنے کی ضرورت ہے اتنا ہی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنا اور نرم نرم ہاتھوں سے اس کو مکس کرنے یہ ہمارے وہ بہن بائی جو ویجیٹیریاں نے خاص کر یہ ان کے لیے ڈیش ہے اچھا مٹر بھی اندر کیونکہ ابالے ہوئے تھے تو اس لیے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کچھ ہم بے شک اس طرح یہ شیپ تے لیں گے ان کی لمبائی میں اچھا آلو بھی ابالے ہوئے ہیں سبزیاں بھی سوتے کارلی ہیں بہت نازک والی سبزیاں تو ان کا کچھے ہونے کا کوئی ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کچھے رہ جائیں گے یہ تمام اسی طرح بنا کر تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں پھر فرائے کریں گے تیار کرتے ہیں سارے اسی طرح سے اسی طرح سارے ہم تیار کر لیتے ہیں تو پھر آپ سے جب فرائے کریں اس کو میں اس طرح بنا کر ساروں کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دوں گی پھر بعد میں فرائے کریں گے ہم لوگ یہ کی بس یہ ایسی گرم ہوں اس کے لیے سے ڈال دیں اپنے ہاتھوں کا خاص کر خیال یہ پھر میں نے فریج میں نہیں رکھ گیا میں نے کہا پھر فریج میں رکھوں گی بہت لیٹ ہو جائے گئی ویڈیو بناتے بناتے پہلی کافی ٹیم ہو چکے ہیں پھر میں نے فریج میں رکھوں گی اس میں 3 سیاست پھر میں ساتھوں گے یہ دور اگر میں فریج میں رکھتی تو بہت دیر ہو جائے گی اور اس کے لیے ماشاءاللہ سے آنٹ بہت اچھی آ رہی ہے میرا خیال ہے سب لوگوں نے چولے بند کر دیں موسیقی 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 نکالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اور ہم ڈالتے جائیں گے ماشاءاللہ سے انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں یہ ساتھ کیچپ رکھ ہے ہری چٹنی بھی بنائی ہوگی ہے میں نے ساتھ تو کھائیں گے مزے کریں گے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری اوصل افضائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی